ہیلو فرنڈز تو کیا آپ کو پتا ہے کہ جو سپیس ہوتا ہے اس کی سمیل کیا ہوتی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جو میرر ہوتا ہے اس کا قدر کیا ہوتا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ جو سنلیٹ ہوتی ہے اس کا ویٹ کتنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو پرتوی کے سارے کے سارے لوگ ہیں اگر وہ ایک ساتھ جمپ کریں گے تو کیا ہوگا تو ان سبی سوالوں کی جواب کے لیے آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیلی اسمیل آف اسپیس ویل کچھ ایسٹرنوٹس کے مطابق جو اسپیس ہوتا ہے اس کی اسمیل ہوت میٹل جیسی ہوتی ہے اور یہ اسمیل آپ کو اسپیس کے اندر کو سماع بتانے کے بعد میں آتی ہے مد و مکھیہ انسانوں کے اندر مد و مکھیہ دو چیزوں کے لئے جانے چاہتی ہے پہلا ہے ان کا شہد اور دوسرا ان کا درد دینے والا ڈنک پر ہیومن ہی نہیں ہے جنہوں نے ان کے اس درد کو ایکسپیرینس کیا ہے اکثر یہ مد و مکھیہ دوسری مد و مکھیوں کو بھی ڈنک مار لیتی ہے جی ہاں جب کوئی ایک مد و مکھی کسی دوسری مد و مکھی کے چھتے سے شہد چرانے کی کوشش کرتی ہے تب جو وہاں کی گارڈ بیز ہوتی ہے جو سرکشہ مد و مکھیہ ہوتی ہے وہ اس مد و مکھی کو ڈنک مار لیتی ہے ویل یہ ایک کائنڈ کا جسٹس ہی ہے چوری کروگے تو اسے جانے ٹیک تو کیا سن لائٹ کا ویٹ ہوتا ہے تو دیکھو میرا یہاں ویٹ سے مطلب ہے ماس تو ویٹ اور ماس کے اندر اتنا سا ڈیفرینس ہے کہ جو ویٹ ہوتا ہے وہ گریوٹی کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے اور ماس نہیں کرتا فور اگزامپل جو آپ کا ویٹ ہے وہ ارد کے اوپر کچھ اور ہوگا اور چاند کے اوپر کچھ اور ہوگا جبکہ جو ماس ہے وہ کونسٹنٹ رہے تو ایک دن کے اندر سن سے جتنی سن لائٹ ایمیٹ ہوتی ہے اگر ہم اسے ایک بوکس کے اندر کلیٹ کر کے رکھتے ہیں تو جو وہ بوکس ہوتا ہے اس کا ماس جو ہوتا ہے وہ 3.7 x 10 ریز تو 24 کیجی سے ریز کر جاتا ہے اس کا مطلب ہے سن لائٹ کے پاس میں ماس یا کون کی ویٹ ہوتا ہے پر سن لائٹ سکیٹرڈ ہو جاتی ہے بکھر جاتی ہے جس کے قرآن اس کا ویٹ زہ جاتا ہے کافی کم ہو جاتا ہے آپ کیلے تو کھاتے ہی ہوں گے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ جو کیلے ہوتے ہیں وہ کرو کیا ہوتے ہیں دراصل وہ پوزیٹیو فوٹو ٹروپیزم شو کرتے ہیں مطلب کی وہ سن لائٹ کی طرف کرو کرتے ہیں جس کی قرآن وہ کرو ہو جاتے ہیں کیا ہو کہ اگر دنیا کے سارے کے سارے لوگ پڑھتے ہوئے پر ایک ساتھ جانت کریں تو دیکھو دنیا کے اندر لگ بگ 700 کروڑ لوگ exist کرتے ہیں اور اگر ہم ان سب کا ایک ایوریج ماس کلکلیٹ کرتے ہیں اگر ہم مان کے چلتے ہیں کہ ان سبی کا ایوریج ماس اسی کلو ہے تو جو ٹوٹل ماس نکل کے آتا ہے وہ ہوتا ہے جو کی ارث کے ماس سے کافی کافی زیادہ کم ہے اور اگر ہم سری صاف نیوٹن کے تھرڑ لوگ یہ بات کرتے ہیں جو کی ہے کہ ہر ایک ایکشن کا ایکوال اینڈ اپوزیٹری ایکشن ہوتا ہے تو اس چیز کا ارث کے اوپر کافی چھوٹا سا ایمپیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا ہیلیٹ پیکٹ جسے ہم ایچ پی کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کا جو نام تھا وہ ایک کوئن ٹوز کے اندر ڈیز ایڈ کیا گیا تھا جی ہاں یہ بات سن انیس سو انشاریس کی ہے جب کمپنی کے فاؤنڈرز نے کوئن ٹوز کیا تھا یہ پتہ لگانے کے لیے کہ جو کمپنی کا نام ہے وہ ہیلیٹ پیکٹ ہوگا یا پیکٹ ہیلیٹ ہوگا اگر آپ لگ بگ نائنٹی سکس کلومیٹر پر ہارکی سپیڈ سے ٹریول کرتے ہیں اور اس سمیں آپ کو چھینک آ جاتی ہے تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی آنکھیں وہ لگ بگ پچاس فٹ تک بند رہیں گی ڈیٹس ہوسوم ہے تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ میرر کا کلر کیا ہوتا ہے جو میرر ہوتا ہے وہ ایمیز اس کو ریفلیٹ کرتا ہے اگر میں بات کرتا ہوں ایک پرفیکٹ میرر کی تو وہ ہنڈیڑ پرسنٹ ایمیز کو ریفلیٹ کرتا ہے پر ہم ریل ورلڈ کے اندر رہتے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے اگر میں بات کرتا ہوں نورمل یا پھر ریل میرر کے بارے میں تو وہ کافی زیادہ امانٹ کو ریفلیٹ کرتے ہیں پر کچھ چھوٹی سی امانٹ کو ایبزورف کر لیتے ہیں اور جس لائٹ کو بات کرتے ہیں وہ لائٹ ہے گرین اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اوبجیک اسی لائٹ کو سب سے زیادہ ریفلیٹ کرتا ہے جو کہ اس کا ایکچول کلر ہوتا ہے جبالظام پل اگر میں گلاب کی بات کرتا ہوں تو اس کا کلر فہتا ہوتا ہے تو لال لائٹ کو سب سے زیادہ ریفلیٹ کرے گا تو یہاں سے ہمیں آئیڈیا ملتا ہے کہ جو میرر ہوتا ہے اس کا کلر گرین ہوتا ہے پر ہیومن آئی کے لیے پوسیبل دیئے کہ اتنے چھوٹی اماؤنٹ کے اندر گرین کلر کو ڈیفرینشیٹ کر پائیں ہنس ٹیکنکلی تو جو میرر ہوتا ہے اس کا کلر گرین ہی ہے تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے اندر جلدی تب تک کے لیے خوش رہیے سوست رہیے